شیخ صالح المنجد کی ایک کتاب ہے بہت زبردار سکران میں سلسلہ مفسدات القلوب اس میں انہوں نے سکسٹین ایفیکٹس منشن کیے دنیا سے محبت کے کہ دنیا سے محبت کرنے سے انسان کی اثر پڑتا ہے یعنی وہ لوگ جو کہ دنیا کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں نمبر ایک تمام مسئلوں کی جڑ یہ ہے کہ دنیا سے محبت ہوئی انسان تمام مسئلوں کی جڑ نمبر ایک دنیا کی محبت تمہیں کفر کی طرف لے جائے گی گناہ کی طرف لے جائے گی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف لے جائے گی نمبر تین دنیا کی محبت تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دے گی دنیا کی محبت تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا باعث بنے گی نمبر چار تمہارے دل سے آخرت کی فکر اور سوچ نکل جائے گی حتیٰ کہ تمہارا دل غفلت کی حرق میں چلے جائے گا یعنی دنیا کی محبت انسان کو غافل کر دیتی ہے نمبر پانچ تمہارے دل سے اللہ کی محبت بھی چلی جائے گی نمبر چھے یعنی اللہ کے ذکر میں بھی اب تمہارا دل نہیں لے گا کیونکہ تمہارا دل اب دنیا کی طرف لگا رہا ہے نمبر ساتھ دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان کو مزید دپریشن اور انگزائیٹی ہو جاتی ہے نمبر آٹھ کہ آپ کے جو عامال ہیں ان کا عجر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی جو آپ کے ایک تو عامال کم ہو جاتے ہیں اوپر سے ان عامال کا عجر بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ عامال دل سے نہیں کرتے دنیا کی محبت صحیح اور اس کے اندر ریزند آ جاتے ہیں نمبر نائن کہا ہے کہ آپ کے اندر ایرکنز تقبر آ جاتا ہے دنیا کی محبت سے انسان متقبر ہو جاتا ہے نمبر ٹین آپ اپنے دین کو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی خاطر دین کے حکامات کو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی خاطر نمبر گیارہ آپ دین میں بدتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے انسان دنیا کی محبت میں یہ کام بھی کرتا ہے نمبر بارہ لوگ جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں عمر بالمعروف چھوڑ دیتے ہیں نیرن مرکر چھوڑ دیتے ہیں لوگ جو ہے یعنی دنیا کی محبت کے پیچھے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس فریضے سے بھی خالی ہو جاتے ہیں نمبر تیرہ It is loss of blessings and baraka from Allah سبحانہ وسلم یعنی زندگی میں جو برکتیں ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں جو اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھروں میں آتی تھی دنیا کی محبت کی ویسے وہ بھی اٹھ جاتی ہیں تو ایون اگر آپ کے گھر میں ملین ڈالرز بھی ہیں تب بھی آپ بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں برکت نہیں ہے گھر میں نمبر چودہ نمبر فورٹین ہے ultimate loss in دنیا ناخرہ آپ کو خسارہ ہی دیکھنا پڑے گا دنیا کی محبت والا کامیاب نہیں ہو سکتا اس کو ultimately خسارہ ہی دیکھنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نمبر پندرہ اور نمبر سولہ آخری دو چیزیں نمبر پندرہ ہے آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے آپ کا ضمیر مر جاتا ہے آپ بے حس انسان ہو جاتے ہیں یہ نمبر پندرہ ہے اور آخری بات نمبر سولہ کہ آپ کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوتا اللہ آپ کا خاتمہ جو ہے وہ خیر پر نہیں ہوتا وہ لا الہ الا اللہ پر نہیں ہوتا وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا اور یہ بات جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے تو آپ سوچیں کتنی بڑی لاؤس ہے کہ انسان کا خاتمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر نہ ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ دنیا کی محبت میں گزار گیا